اس نے میرے دل کو پرد دیا اس شکل کو میں نے بھولا استاد حامد علی خان کی اہلیہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں ناظرین ان دنوں پاکستان کے موسیقار گھرانوں کے حوالے سے اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی تین دن قبل پاکستان کے چہہیتے سنگر آسد عباس کا انتقال ہوا جن کا زخم ابھی تازہ تھا کہ اب کلاسیکل گلوکار استاد حامد علی خان کی اہلیہ کے انتقال کی خبر سامنے آئی آس کی ویڈیو میں استاد حامد علی خان کی اہلیہ کے انتقال کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے کہ ان کو کون سا موسی مرز لاحق تھا کون سے ہسپتال سے ان کا علاج ہوا انتقال کے وقت وہ کس ہسپتال میں ایڈمیٹ تھیں ان کا جنازہ کس جگہ پڑھایا گیا شو بیز میں ان دنوں سنگرز کے حوالے سے اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی اسد عباس کے انتقال کے بعد ابھی تک انڈسٹری کی فضا سوگوار تھی کہ پٹیالہ گھرانے کی چھوٹی بہو اور استاد حامد علی خان کی اہلیہ کے انتقال کی خبر نے سب کو رنجیدہ کر دیا استاد حامد علی خان کی اہلیہ ولی حامد نایاب اور انام کی ماں طویل اٹسے سے بیمار تھی ان کا لاہور کے مختلف ہسپتالوں سے علاج چل رہا تھا ان کے علاج یا بیماری کے حوالے سے فیملی کے مطابق کوئی تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں نہ کسی قسم کا کوئی بیان جاری کیا گیا کہ حامد علی خان ان کی اہلیہ کی سموزی مرز کا شکار تھی تہم میڈیا ریپورٹس کے مطابق وہ سنگین نایاب کی بیماری کا شکار تھی جس کی وجہ سے وہ خاندان کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرتی تھی ولی حامد بھی پچھلے کئی ماہ سے بہت کم نظر آتے تھے جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے علاج میں مصروف ہیں اس لیے وہ شو بز میں کام نہیں کر رہے لیکن اب ان کی والدہ شفقت امانت علی خان کی جسی کے بارے میں افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی نماز جنازہ ہفتے کی صبح پانس وجہ کریم پارک راوی روڈ لاہور میں ادا کی گئی جس میں خاندان کے تمام افراد سمیت قریب ہی عزیزوہ کارب نے شرکت کی نماز جنازہ کے موقع پر حامد علی خان یا ان کے خاندان کے کسی فرد نے میڈیا سے بات نہیں کی ان کی تدفین بھی راوی روڈ قبرستان میں کی گئی کچھ سال قبل استاد حامد علی خان کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی جو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی ان کے انتقال کی خبر کو پاکستان کے کئی میڈیا چینلز نے بھی چلا دیا تھا اور چینلز کی ویب سائٹ پہ بھی انتقال کی خبر شیئر کی گئی جس کے بعد استاد حامد علی خان کے بیٹے ولی حامد کو میڈیا پہ آنا پڑا اور بتایا کہ والد خیریت سے ہیں ان کے بارے میں جھوٹی خبر شائع کی گئی ولی حامد نے مزید کہا کہ احمد علی خان بلکل خیریت سے ہیں صبح سے ہزاروں ٹیلی فون کالز نے پریشان کر دیا اس خبر نے سوشل میڈیا پہ بھی بھونچال مچا دیا تھا ولی حامد کی تردید کے بعد بھی یہ خبر کئی دنوں تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ناظرین استاد حامد علی خان اس وقت برسغیر پاکوہن کے بڑے موسیقات پٹیالہ گھرانے کے سربعہ ہیں ان کا خاندان دو سو سالوں سے کلاسیکل موسیقی سے وابستہ ہے استاد حامد علی کلاسیکل موسیقی کے استاد اختر علی خان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کے بڑے بھائیوں میں امانت علی خان اور فتح علی خان شامل ہیں استاد حامد علی خان 1953 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے چھ سال کی عمر میں اپنے والد استاد اختر حسین سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے ٹھمری اور غزل گائی کی میں نام بنایا وہ کلاسیکل موسیقی میں الگ مقام رکھتے ہیں خاص طور پر غزل اور تھمری گائیکی میں ان جیسا کوئی نہیں انہوں نے اپنے موسیقی کا سفر اسد امانت علی خان کے ساتھ شروع کیا اسد امانت علی خان ان کے بتیجے تھے ان دونوں کے عمروں میں دو سال کا فرق تھا اسد اپنے چچا سے دو سال چھوٹے تھے ان دونوں نے موسیقی کی تعلیم ایک ہی کلاس سے لی اسد نے اپنے دادا جو حامد علی خان کے والد سے ان سے تعلیم حاصل کی ان دونوں نے کلاسیکل موسیقی سیکھی جس کے بعد ان کا موسیقل سفر شروع ہوا ناظرین حامد علی خان اور اسد امانت جوڑی کی صورت میں گاتے تھے جب اسد کا انتقال ہوا تو اس وقت حامد علی خان نے اکیلے گانا شروع کیا اس سے قبل انہوں نے اکیلے غزلیں اور گانے ریکارڈ کر آئے تھے لیکن ان کی جوڑی زیادہ شہرت رکھتی تھی استاد حامد علی خان کو حکومت پاکستان نے انیس سو چھانوے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکرتگی سے نوازا جس کے بعد ان کی میوزیکل خدمات کے عزاز میں ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ان کے تینوں بچے ولی حامد نام علی اور نایاب علی نے اپنا میوزک بینڈ بنا رکھا ہے جس میں وہ پاپ میوزک کے جلوے بکھے رہے ہیں ان کے بینڈ کا نام راگاب بوائز ہے ان تینوں بھائیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پاپ میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے میراس کو بھی سنبھالا استاد حامد علی خان کے تینوں سابزادے ان کے شاگرد ہیں اور کلاسیکل موسیقی کے اسٹرو رموز مکمل طور پر آگاہ ہیں وہ پاپ کے ساتھ ساتھ کلاسیک بھی پرفارم کرتے ہیں حامد علی خان کے سابزادے ولی حامد گلوکاری کے ساتھ ساتھ ادھکاری بھی کرتے ہیں انہوں نے نور بخاری کے ساتھ دوہزار پندرہ میں عشق پوزیٹیو کے نام سے ایک فلم کی تھی یہ فلم تو کامیاب نہ ہو سکی البتہ اس فلم میں ولی حامد اور نور بخاری ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے جس کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے نور اور ولی حامد کی شادی کا بھرپور چرچا رہا انہوں نے پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر جا کر شادی کے بارے میں بتایا تاہم ان کی شادی چند ماہ ہی چل سکی اور اختلاف کی بنیاد پر نور بخاری نے ولی حامد سے خلا لے لی یوں ان کی شادی طلاق پر ختم ہو گئی ناظرین اس شادی کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ نور کو ولی حامد کی فیملی نے بھی قبول نہیں کیا تھا جس کے باعث ان دونوں میں اختلاف تھے نور سے علیدگی کے بعد ولی نے خاندان کی مرضی سے دوسری شادی کی جس میں ان کا سارا خاندان شریک تھا ان کی دوسری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اگر ہم پٹیالہ گھرانے کی بات کریں تو برسغیر کے سب سے پرانے موسیقار گھرانوں میں شامل ہے استاد حامد علی کے پردادہ علی بخش خان صاحب اور فتح علی خان کو جرنیل خان اور کرنیل خان کا خطاب ملا تھا ان کو موسیقی میں خدمات کی وجہ سے ان علقابات سے نوازا گیا جب وہ کسی مہاراجہ کے دربار میں گاتے تھے تو وہ ان کو انام کے طور پر ایسے خطبات سے نوازتے تھے موسیقی کے بڑے بڑے نام استاد بڑے غلام علی خان استاد برکت علی خان استاد عاشق علی خان استاد مبارک علی خان استاد فتح علی خان اسی گھرانے کے شاگرد ہیں پٹیالہ گھرانے نے برسغیر میں کلاسیکل موسیقی کو ایک بلند مقام دیا اس گھرانے کی بدولت پاکستان کے بڑے بڑے موسیقار پیدا ہوئے جنہوں نے موسیقی کی دنیا میں راز کیا پٹیالہ خاندان کے شاگردوں نے پاکستان میوزک انڈسٹری پر راز کیا جبکہ یہ خاندان ابھی تک راز کر رہا ہے اسید امانت علی کو ان کے دادا نے سب سے پختا موسیقار بنایا وہ اپنے والد اور چچا سے بھی اچھا گاتے تھے انہوں نے اپنے دادا استاد اختر حسین کی زندگی میں اپنے والد کا کلام انشاہ جی اٹھو گایا جس نے ان کی شہرت کو دبام بکشا ان کے دادا نے بھی ان کو داد دی تھی بتایا کہ تم نے یہ کلام اپنے والد امانت علی خان سے بھی اچھا گایا بلکہ تم نے اس کلام کو گاہ کر عمر کر دیا انہوں نے اسید کو اپنے خاندان کا اساسہ کرا دیا اسید امانت کے انتقال کے بعد حامد علی پوری دنیا میں اکیلے پرفارم کرتے رہے ابھی جب ان کے بچے جوان ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی میوزک ویڈیو بناتے ہیں ان کے خاندان کی روایت رہی ہے کہ وہ جوڑی کی صورت میں گاتے تھے ان کے بڑے استاد جرنیل خان اور کرنیل خان کی جوڑی تھی وہ بھی مغل بادشاہوں کے درباروں میں جوڑی کی صورت میں گاہ کر داد وصول کرتے ہم استاد حامد علی خان کی اہلیہ اور ولی حامد نایاب انام کی ماں اور شفقت امانت علی خان کی چچی کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی